چین اس پوری دنیا میں اپنی دوھری اور وستاروادی نیتیوں کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے جسے سن کر کے آپ لوگ ایک ہی بات کہیں گے کہ it's happened only in چائنا جی ہاں ایسا صرف اور صرف چائنا میں ہی ہو سکتا ہے چائنا میں ایک پروس نے اپنی پتنی پر یہ کہتے ہوئے کیس کر دیا کہ اس کے قارن اس کا بچہ بدصورت پیدا ہوا ہے اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ آدمی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت بھی گیا اگر آپ لوگ اپنی لائف میں گرل فرینڈ نہیں بنا پاتے ہیں تو آپ کو ایک بار چائنا جرور جانا چاہیے چائنا میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ کے دوارہ آپ لوگ ہر دن اپنے لیے ایک نئی گرل فرینڈ بک کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی کم پیسوں میں شادی کے سمیے پر دلہ اور دلن کے ساتھ ہر دیش میں تھوڑی سی نوک جھوک کی جاتی ہے لیکن چائنا ان سم میں بہت آگے ہے چائنا میں شادی کے سمیے پر ایک پرتھا ہوتی ہے جس کا نام ہے نیوان ایکچولی میں یہ کوئی پرتھا نہیں بلکہ ایک پرکار کا ننگا ناچ ہوتا ہے جس میں مہلاؤں کے ساتھ سیکسوال ہریسمنٹ کیا جاتا ہے دلہن کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور ان کے پرائیویٹ سپارٹ تک کو ٹچ کیا جاتا ہے کئی بار چین میں مہلاؤں نے اس کے خلاف آباز بھی اٹھائی لیکن اکثر ان کی آباز کو وہاں کی سرکار دوارہ کچل دیا گیا اس بات میں کوئی دوارہ نہیں کہ چائنا نے پچھلے ایک دشک میں کافی وکاس کیا ہے لیکن اس کے بابجود بھی چائنا کو رہنے کے حساب سے ایک سرکچی تتھا اچھا دیس نہیں مانا جاتا کیونکہ چائنا میں کسی بھی پرکار کی نہ ہی تو کوئی ویکتیگت اور نہ ہی دھارمک آجادی ہے اس بات کو ثابت کرتے ہیں چائنا سے باہر پڑھنے جانے والے اسٹوڈنٹ یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ باہر پڑھنے جاتا ہے وہ واپس چائنا نہیں آنا چاہتا کیونکہ اس کا ایسا ماننا ہے کہ چین میں رہنے کے حساب سے کوئی بھی آجادی نہیں ہے وہاں پر بیکتیوں کے اوپر کافی نگرانی رکھی جاتی ہے اور انہیں کئی پرکار سے پرطاریت کیا جاتا ہے اسی لئے چائنا سے باہر جانے والے دس میں سے دو اسٹوڈنٹی صرف واپس چائنا لوڑتے ہیں چائنا آج کل اس دنیا میں اپنی کنسٹرکشن کے لیے بھی جانا جاتا ہے چائنا ہر سال ایک سے بڑھ کر ایک گگن چمبی امارتے لگاتار بناتا ہی جا رہا ہے چائنا کا ایسا ماننا ہے کہ وہ اگلے بیس سالوں میں بیس نئے شہروں کا نرمان کرے گا لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان سہروں میں کسی کو بسانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے جس کے کارن سے چائنا کے بہت سے سہر گھوشٹ سٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ ایکچولی میں وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک امارتے تو جرور ہے لیکن ان امارتوں میں کوئی بھی نہیں رہتا اس بات کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چائنا کے لوگ اپنی لائف میں کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی چائنا میں ایٹیبل برڈ نیس نامک ایک سوپ ہوتا ہے جو کی ایکچولی میں ایک چڑیا کے گھوشلے سے بنایا جاتا ہے اور یہ سوپ کافی مہنگا بکتا ہے چائنا میں اس کی قیمت ڈیڑھ سے لے کر کے دو لاکھ روپے تک کے بیچ میں مانی جاتی ہے اگر آپ نے چائنا میں دیش درو کے علاوہ کوئی سنگین اپراد نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں کو جیل نہیں جانا ہوگا کیونکہ چائنا میں ایسا قانون ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی جگہ کسی اور کو بھی جیل بھیج سکتے ہیں اسی لئے یہاں کے پیسے والے لوگ ہمیشہ اپراد کر کے اپنی جگہ دوسرے انسان کو جیل بھیج دیتے ہیں اگر آپ لوگ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں اور اس کمپنی میں اچھا پرفارمنس نہیں کر پاتے ہیں تو کمپنی آپ لوگوں کو جوب سے نکال سکتی ہے لیکن ایکچولی میں چائنا میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو کرمچاری اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں اور اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کر پاتے ہیں ان کرمچاریوں کو سارواجنک طور پر پرتاریت کیا جاتا ہے انہیں ٹورچر کیا جاتا ہے گھٹنے کے بل روٹ پر چلایا جاتا ہے ان کے کپڑے اتروائے جاتے ہیں اور انہیں سرے آم ایک دوسرے سے تھپڑ بھی لگوائے جاتے ہیں آپ سب لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آبادی کے معاملے میں چائنا اس پوری دنیا میں نمبر ون پر ہے اور وششگیوں کا ایسا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی چائنا آبادی کے معاملے میں پوری دنیا میں نمبر ون پر ہی بنا رہے گا کیونکہ چائنا کے لوگ اپنی لائپ میں بہت جلدی شادی کر لیتے ہیں جس کارن سے چائنا کی پاپولیشن بہت جلدی ریجنریٹ ہو جاتی ہے جس کارن سے چائنا کی پاپولیشن بہت جلدی ریجنریٹ ہو جاتی ہے